موسیقی ایف بی آر کی ہدایت پر ٹیلی کام کمپنیز نے سیمز بند کرنا شروع کر دی ترجمان ایف بی آر کے مطابق نون فائلرز کی نو ہزار تک سیمز بند کر دی ٹیلی کام کمپنیز کو تیس ہزار نون فائلرز کا ڈیٹا بھیجا چاہے گا اور تحریک انصاف کر رہو فسن پر حملے کی تحقیقات کے لیے جڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ اسلام آباد پولیس کی جانت سے درج کی گئی ایف آئی آر بھی مسترد اپوزشن لیڈر عمر ایوب اور آف حسن کی پریس کانفرنس کہا اسلام آباد پولیس نے کیس خراب کرنے کی کوشش کی ایف آئی آر میں درشت گردی نام کی کوئی چیز شامل نہیں کی گئی آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے وہ کہے کہ اگر یہ کام ابھی اس طرح نہ ہوا تو میں وزیراعظم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا میں کابینہ کو یہاں وہ پچیس کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس میں انہیں ایمیونٹی لکھی ہوئی ہے بڑا کلیریٹی کے ساتھ آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ جی ان کو ان کے آفیشل فنکشنز میں آپ بلا کے نہیں جواب دے کر سکتے یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا آپ کریں آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے یا وزیراعظم کو بٹھا کے یا سارے سیکرٹریز کو کام چھڑوا کے آٹھ آٹھ گھنٹے آپ نے وہاں پہ بٹھا دینا ہے اداروں میں ٹکراو کی کوئی بات نہیں ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے نظام کچھ لانے کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے بدقسمتی سے کیا سیاستدان ہی نشانہ بنتے رہیں گے مزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں خطاب کہا سیاسی لوگوں کے جیلوں میں ہونے پر خوشی نہیں پاور گیم ہوگی لیکن سیاست میں خدمت بھی ہے آئین کہتا ہے کہ عدالتوں کو غصے سے کام نہیں کرنا چاہیے آئین یہ نہیں کہتا وزیراعظم کابینہ کو آٹھ آٹھ گھنٹے سامنے بٹھائیں عدالتیں ریمارکس کی بجائے فیصلے نے آئین نے تمام اداروں کی حدود تیہ کر دی ہیں کسی کو فلان کا ایجنٹ کہنا غلط ہے سینٹر طلال چاہدری نے کہا کہ پی سیو ججز پر بات کرنے پر مجھے توہین عدالت کے قانون کا نشانہ بنایا گیا اپنی لیڈرشپ اور نظریہ پر کھڑا تھا سیاسی کارکنوں پر سیلیکٹیب توہین عدالت کے کیس لگتے ہیں آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا آئین توڑنے والوں کو سزا دیں آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا آئین توڑنے والوں کو سزا دینا یہ جو پارلیمنٹ ہے کہتے ہیں مدر آف انسٹیوشنز ہے اس کی توہین کب نہیں ہوئی اتنی جلدی کسی میوسپل کمیٹی کے کلرکوں نہیں نکالا جاتا جس طرح ہمارے وزیراعظم کو تاہیاد ناہل کر دیا جاتا ہے یہاں جو توہین توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں ووٹ سے منتخب ہونے والے ایک ایک رکنے صوبائی اسیمبلی اور ان میں سے درجن و رکنے صوبائی اسیمبلی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا ایک ایک سانیٹر اس کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے پاکستان سیلیکٹیو جسٹس تو ہوتا تھا کنٹمٹ میں بھی بڑا سیلیکٹیو ہماری عدالتیں اور بہتی محترم ججز سائبان رہتے ہیں یہ بھی توہین ہے عدالت کی کون سا سیلیکٹیو جسٹس ہے کراچی کا ہے فیصل وابڈا کراچی کا ہے مصطفیٰ کمال تو ان کو کنٹمٹ آف کوٹ ہو جائیں گے کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں توہین عدالت پر سیلیکٹیو کام ہو رہا ہے توہین توہین کا کھیل کھلا جاتا ہے اگر کوئی سیاستدان بات کرے تو توہین عدالت کا نوٹیس آ جاتا ہے امید ہے فیصل وابڈا کو پروکسی کہنے کی وجوہات بیان کی جائیں گی توہین کس کس کی ہو سکتی ہے اور کس کی نہیں زابطہ اخلاق ہونا چاہیے لگتا ہے لاکھوں ووٹوں سے منتخب ہونے والوں کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے سینٹ میں فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کا روائی پر ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزباری کا اظہار خیال کہا ایک سابق چیف جسٹس نے آئین کو ری رائٹ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں تھا آدھے گھنٹے میں پچاس مقدمات میں زمانت ملے لاپتہ افراد کو بازیاب ہونا چاہیے اے ایم پی کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا کہ ایک بار پھر پارلیمنٹ استعمال ہو رہی ہے جو استعمال کر رہے ہیں ان کی بات نہیں ہوئی آج جو گلے کر رہے ہیں وہ کل مستفید ہو رہے تھے دھاندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کا منڈیٹ قبول کرنے کو تیار نہیں ہمیں ہزار بار گدار بولا جائے تو تکلیف کبھی نہیں ہوگی اگر پراکسی کو پراکسی بولا جائے تو پھر تکلیف ہوگی وزیراعظم شہداز شریف کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر تازیت کے لیے تہران کا دورہ وزیراعظم کی تازیتی ہال آمد نائب وزیراعظم اسحاق دار وزیر داقلہ محسن نقبی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور تاریخ فاطمی بھی ہمرا وزیراعظم کا ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر ایرانی قیادت سے اظہار تازیت وزیراعظم نے وفت سمیت آخری رسومات میں شرکت کی وزیراعظم نے مرہوم ایرانی صدر اور رفاقہ کو خراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ایران کے قائم اکام صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے ملاقات کریں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفاقہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ میں مرد و خواتین سمیت تمام مقبائی فکر سے وابستہ ہزاروں افراد نے شرکت کی ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حادثے کی تفصیلات سامنے آگئیں ایرانی ہیلکار غلام حسین اسمائیلی کا کہنا ہے کہ صدارتی ہیلیکاپٹر کا پائلٹ کون وائکائن چارج تھا ڈیم کے افتتاق کے بعد ہیلیکاپٹروں نے پرواز کی تو موسم ٹھیک تھا پرواز کے 45 منٹ بعد پائلٹ نے کہا کہ بادلوں سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کریں 30 سیکنڈ کے بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا ہمارے پائلٹ نے قریبی تانبے کی کان پر ہیلیکاپٹر اتارا صدر کے پائلٹ وزیر خارجہ اور صدر کے محافظ کو فان کیا مگر جواب نہ ملا نماز جمعہ کے پیش امام آلحاشم نے کال اٹھائی اور کہا کہ صدر کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ ہو گیا آلحاشم کی موت حادثے کے کئی گھنٹے بعد ہوئی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے پر ایرانی میڈیا نے سوالات اٹھا دیئے ایرانی صدر نے 30 برس پرانا امریکی ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کیا مسافروں کی ترتیب کیوں بدلی گئی ایرانی صدر کا پائلٹ پاس تارانے انقلاب کے اہلکار ہوتا تھا اس بار پائلٹ کا تعلق فوج سے تھا سائیفر کیس کیا آپ دونوں نے ملزمان سے کوئی مشاورت کی تھی چیف جسس آمر فاروق کا سٹیٹ کاؤنسل سے اس تفسار بانی پیچھائی نے میرے ساتھ دو دو منٹ لیے بانی پیچھائی نے میرے ساتھ مشاورت نہیں کی انہوں نے ہمیں انگیج کرنے سے انقار کیا سٹیٹ کاؤنسل کا جواب آپ کیسے میں ٹھیک ہوں یہ بھی کوئی میٹنگ ہے موکل سے مشاورت ہوتی ہے جسس میاگل حسن اور انگزیب کا مقالیمہ کیا آپ دونوں بانی پیچھائی اور شرام حمود قریشی کی وقالت سے انکار پر بیانے حلفی دے سکتے ہیں عدالت کا استفسار عدالت نے سائیفر کیس میں تائیونات دونوں سٹیٹ کاؤنسل کو بیانے حلفی جمع کروانی کی ہدایت کر دی کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی ایمپلوئیز کی بات ہو رہی ہے وہ برڈن نہیں تھے وہ بوجھ نہیں تھے ایرلائن کے جو آپ نے دیکھا پروفٹس اینڈ لاسز کا برا حال ہے بلکہ بتایا گیا کہ فلیٹ کی کمی اور روٹس جو آنے پانے چھوڑ دیے گئے خیر بعد میں تو لائسنس گیٹ بھی ہو گیا پیپلز پارٹے کی پی آئی اے کی نشکاری کی مخالفت شہری رحمان کا کہنا ہے کہ قومی ایرلائن کے خسارے میں ملازمین کا کوئی قصور نہیں روٹس نہ ہونا اور دگر وجوہات بھی خسارے کی وجہ ہیں وزیر نشکاری عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ پی آئی اے میں اضافی بھرتیاں کس نے کی قومی ایرلائن ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن چکی پی آئی اے کے پاس 18 جہاز اور 10 ہزار ملازمین ہیں خسارہ 830 روپے ہے نشکاری نہ کریں تو کیا کریں یقین دلاتا ہوں پی آئی اے کی نشکاری مکمل شفاف ہوگی شرائط میں شامل ہے پی آئی اے کے ملازمین کو تین ساہ تک کمپنی ملازمت پر رکھے گی قصور تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کا ہے اگر ہم نے زیادہ بھرتیاں ماں پہ کی تو کس نے بھرتیاں کی اس وقت شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال میں شاید اٹھارا جہاز ہے جو ہمارے چل رہے ہیں اٹھارا جہاز کے ساتھ 10 ہزار امپلائی ہے آج کی تفصیل یہ ہے کہ 830 ارب خسارے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اگر آج آپ پی آئی اے کو نہیں نشکاری کرتے امپلائیز ہیں ان کے لیے ہم نے یہ اس شرائط میں شامل کیا ہے کہ تین سال تک تو وہ امپلائیز جو ہیں وہ کمپنی جو ہیں وہ ان کو رکھے گی ایم ایف کی شرپ اور مہنگی گیس مزید مہنگی کرنے کا پلان ڈومیسٹک پرٹی لائزر سی این جی سیونٹ کے لیے اگر سے گیس کے نرخوں میں اضافہ کی تیاریاں پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بل سار پی سے چار سار پی تک بڑھانے کی تجویز ایم ایف نے شیئر پلان میں کمرشل تندور کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز معاشی ٹیم کے ایم ایف مشن سے گیس سیکٹر کے لیے ٹارف گردشی کرز ریفارمز پر مزاکرات گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے سکیمز پر بھی بات چیت ڈیکاوریوں اصلاحات اور ٹارف سے مطالق ڈیٹا ایم ایف کو بروقت شیئر کرنے پر تفاق ایم ایف مشن سے گیس سیکٹر کا کرزہ کم کرنے کے لیے تین پلان ایم ایف سے شیئر کیے گا ہے اسرائیل کے غزم میں وحشیانہ مزال انچواری اسرائیلی اف فاج کے جبادیا اور بیت اللہیہ کی اسرائیلی فضائی حملے مزید پچاسی افراد شہید اور دو سو زخمی ہو گئے سیہانی فاج کا رفع میں پناہ گوزین کیمپر ڈرون حملہ تین بچے جوہ میں شہدت نوش کر گئے اسرائیلی فوج کا مگر بھی کنارے میں بھی حملہ ڈاکٹر سمیت ساتھ افراد کو شہید کر دیا اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد پینتیس ہزار چھے سو سنتالیس ہو گئی اناسی ہزار آٹھ سو باوند زخمی ہو چکے ہم آسے جوابی وار برگیٹ کا وستی قضام ہے اسرائیلی فوجر کی ہلاکت کا دعاوی عالمی دالت انصاف میں نیتن یاہو کی گرفتاری کے لئے دائر مقدمے میں پیش رفت عالمی سطح پر اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف مزید گھرا تنگ نوروے کا غزہ میں قتلیام اور جنگی جرائم کے باعث نیتن یاہو کی گرفتاری کا اعلان نوروے کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر عالمی دالت انصاف اسرائیلی وزیراعظم کے وارن گرفتاری جاری کرے گی تو نوروے نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا پابند ہے